نمشکر دوستو میں ہوں دیپک سنگھ دینیچر سمچار سے جب بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے نیتا کرپشن کرتے ہیں تو سندیش یہ کیا جاتا ہے سماج کے اندر کئی وار ہم نے برہشتہ چاری لوگوں کو کرپٹ لوگوں کو آپ کے سمکش لائیا ہے سامنے لائیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے نقصان ہی نقصان ہے عزت بھی جاتی ہے آپ رو بھی جاتی ہے اور بچتا کچھ بھی نہیں ہے اور پھر آپ سماج میں کچھ کرنی پاتے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ صدر نہیں رہے ہیں سمجھ نہیں رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہمیں کون پکڑے گا ہمیں کون پکڑ سکتا ہے شاید ہم بہت زیادہ تیز ہیں ہم سے زیادہ شمتابان سکشم چوری کرنے میں لوگوں کو گمراہ کرنے میں شاید ہی کوئی ہوگا اور ہم کبھی پکڑ میں آنے ہی سکتے لیکن جب پکڑ میں آتے ہیں تو اس کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں اور بھاچپا کے بھاچپا کے کچھ لیڈر جو شاید جمعو کے اندر گلہ ڈیریکشن میں ہے اس لیے لوگ ناراض بھی ہیں ایک حبر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں جس میں پتنی بھاچپا کی بھاچپا کی طرف سے کورپوریٹر ہے پارشد ہے اور اس کے بہاب پر پتی پتی جو تھا وہ کونٹریکٹر سے پیسے مانگ رہا تھا اور اے سی بھی نے ریڈ کی ہے اور رنگے ہاتھو اس پارشد کے پتی کو پکڑ آئے یہ خبر ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے سن لی ہوگی لیکن اس کو وستار سے میں آپ کو بتاؤں گا دراصل وارڈ نمبر تریپن کا یہ معاملہ ہے وارڈ نمبر تریپن وہاں کی یہ پارشد ہیں جوتی دیوی جن کے پتی جو ہیں شاملال انہوں نے کونٹریکٹر سے پیسے مانگے تھے اور سننے میں جو آیا ہے کہ جو ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ بیس ہزار روپے مانگے تھے لیکن ابھی وہ دس ہزار روپے دے رہے تھا تو وہاں پر اے سی بی نے ریڈ کی اور رنگے ہاتھو پکل لیا یہ جمہو منسپل کارپریشن جمہو منسپل کارپریشن میں یہ کونٹریکٹر جو ہے وہاں سے کارے کر رہا تھا عرفان احمد اس کا نام ہے اور کارپریٹر جو ہیں ان کا نام ہے آپ کو پھر سے بتاؤں جوتی دیوی نام ہے ان کا یہ وار نمبر تریپن کی یہ پارشد ہیں اور ان کے پتی کا نام شاملال ہے اور انہوں نے کونٹریکٹر سے بیس ہزار روپے مانگے آپ سوچیں ماتر بیس ہزار روپے کے لیے بیس ہزار روپے برائیب مانگ رہے ہیں اور نہ جانے یہ لوگ کیا کیا کر رہے ہوں گے اور ان لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ ہو سکتا ہے اے سی بھی جو ہے وہ کارپریٹر پر بھی ایکشن کرے انہیں بھی گرفتار کرے جو ابھی تک خبر جو ملی ہے ابھی بھی جان چل رہی ہے ابھی بھی شاید وہاں پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ کھنگالی جا رہی ہیں تو سننے میں آیا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے اوپر بھی کاروائی ہو لیکن جو پارشد کے پتی ہیں شاملال جی ان کو گرفتار کر دیا گیا ہے اور کئی بار اس طرح کی بھی خبریں آتی ہیں ضرورت نہیں ہے کہ باجبہ کے اندر ہی اس طرح کے لوگ ہیں ساری پارٹیوں کے اندر اس طرح کے لوگ ہیں اور کئی بار اس طرح کے خبریں آتی ہیں کہ مہیلہ کو جتواتے ہیں مہیلہ کا چہرہ آگے رکھتے ہیں اپنی پتنی کا چہرہ آگے رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ لوگ الیکشن میں خود کو پیشے رکھتے ہیں جو پتی ہوتے ہیں وہ خود کو پیشے رکھتے ہیں اور پتنیوں کو جو ہیں وہ آگے کر کے election contest کرتے ہیں اور کھیل سارا یہی ہے کہ ہم کو بجنس کرنا ہم کو چاہیے پیسہ پیسہ کہیں سے ابھی آئے ہم کو بس پیسہ ہی کمانا ہے پیسہ ہی چاہیے سماج میں کیا پریشانیاں ہیں سماج کہاں پہنچا ہے سماج میں کوئی پریشان تو نہیں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کچھ لیڈروں کچھ لیڈر تو بہت اچھا کام کرے لیکن کچھ لیڈروں کا ایک مانسکتہ بن گئی ہے کہ ہم election contest اس لیے کریں گے کیونکہ ہم کو وہاں پر پیسہ کمانا ہے پیسہ کماتے جائیں آپ اور زیادہ پیسہ کمائیں لیکن اب کے اندر سرکار جو ہے وہ کافی strict ہے اور شایے پھر وہ باجپا کا لیڈر ہو یا پھر کسی دوسری پارٹی کا وپکشی پارٹی کا چھوڑا نہیں جائے گا دس ہزار ماتر دس ہزار عشبہ لیتے رنگ ہی آدو وارڈ نمبر تری اپن کی پارشت جو ہیں جوتی دیوی ان کے پتی کو گرفتار کیا ہے اور سوتر یہ بتاتے ہیں کہ ابھی جانچ چل رہی ہے باقی اس خبر کے اوپر آپ اپنی پرتکلیا ضرور رکھیں اور دیکھتے رہیں دینکشن سمجھار مجھے اور میرے سوئیوگی امیڈوک راکتے ہیں سازت نمشکر